اسلام علی حسین و علی ابن حسین یو مہدی، یو مہدی، یو مہدی ایل اجل مولا 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 ایل اجل مولا 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 یہ میرا دل نہ رہا یہ میری جانا رہی تمہارے عشق میں ہوں ہے میری سانسے روکی دل میں سمایا ہے تو میرے مولا جلوہ دیکھا دے یوسف زہرا ایل اجل مولا 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 ایل اجل مولا 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 ایل اجل مولا 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 ایل اجل مولا مولا من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع وهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اعتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الاخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك في الله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومن من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا دليرا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن ما كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعن الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلبه سوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأسا الذين كبروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم نيثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويقفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغامم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فاضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثنا فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه إلا إناثا وان يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حطا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعنها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرواها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وإن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم سل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليسك مثله شيء وهو السميع البصير وهذا شعر ندمد وكرمد وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشعر الذي فرض صيامه علي وهو شعر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فَيَادَ الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكِ مُنَّ عَلَيَّ بِفَقْعَكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فِي مَنْ تَمُنُّ عَلَيَّ وَأَدْخِلْ لِلْجَنَّةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صلح على محمد وآل محمد اللهم ادخل على القبور السرور اللهم اغنِ كُلَّ فَقِير اللهم اشبعِ كُلَّ جَائِ اللهم اکسُ كُلْ عُورِيَان اللهم اقدِ دَيْنَ كُلِّ مَدِين اللهم فَرِّجًا كُلِّ مَكْرُوب اللهم رُدَّ كُلَّ غَرِيب اللهم فُقَّ كُلَّ أَسِير اللهم اصلِ كُلَّ فَاسِدٍ مِّن أمورِ المسلمين اللهم اشبِ كُلَّ مَرِيض اللهم سُدَّ فَقِرْنَا بِغِنَاك اللهم غَيِّرْ سُوَّ حَالِنَا بِحُسْنِ حَالِك اللهم اغْضِيَنَّ الدَّيْن وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْنِ قَدِير اللهم صلح على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا for fifth day of Ramadan بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اجعلنی فی من المستغفرین واجعلنی فی من عبادك الصالحین القانتین واجعلنی فی من اولیائك المقربین برعفتك يا ارحم الراحمین اللهم صلح على محمد وآل محمد دعاء الافتتاح اللهم صلح على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اینی افتتح الثناء بحمدك وانت مسدد للصواب بمنک وآيقنت انك انت ارحم الراحمین في موضع العفو والرحمة وآشد المعاقبین في موضع النکالی والنقمة وآعظم المتجبرین في موضع الكبریاء والعظماء اللهم اذنت لي في دعائک ومسألتک فاسمع يا سميع مدحتي وآجب يا رحیم دعوتي وآقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد اقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهري بالكرم مجده الباسطي بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرمه إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيحي عملي وحلمك عن كثيري جرمي عندما كان من خطأي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك عامنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحببوا إلي فأتبغضوا إليك وتتوددوا إلي فلا أقبل منك كأن ليت طول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك والتفضل علي بجودك وكرميك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجر الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناتك في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتوارع لعرمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتكوا حجابه ولا يغنقوا بابه ولا يردوا سائله ولا يخيبوا آملوا الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولن يخلاق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأسكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدين شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأن يدعوا بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائمة بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذي نام قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أن يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصران عزيزا وافتح له فتحان يسيرا واجعل له من لدنك سلطان النصيرا اللهم أظهر به دينك وسنتان بيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخر اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المن به شعثنا واشعب بكي صدعنا وارتق بكي فتقنا وكثر بكي قلتنا وأعزز بكي ذلتنا وأغني بكي عائلنا واقضي بكي عن مغرمنا واجبر بكي فقرنا وسد بكي خلتنا ويسر بكي عسرنا وبيض بكي وجوهنا وفك بكي أسرنا وأنجح بكي طلبتنا وأنجز بكي مواعيدنا واستجب بكي دعوتنا وأعطنا بكي سؤلنا وبلغنا بكي من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا بكي فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشفي بكي صدورنا وأذب بكي غيظ قلوبنا وأهدنا بكي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا بكي على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجلل ناغا وعافية منك تلبس ناغا برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على شرف الانبیاء والمرسلين سيدنا ومولانا حبیب اله العالمين سيدنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحي العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم عجل لوليك الفرج ولعنت الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مؤمنين اكرام عظمت قرآن کے حوالے سے یہ ہماری دوسری گفتگو ہے قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ماه رمضان ماه رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی آج تک چودہ سو سال سے چینج نہیں ہو پایا کوئی انسان ایک حرف کو بھی قرآن کے بدل نہیں سکا چینج نہیں کر پایا آج دنیا میں بائبل چار ٹائپ کی پائی جاتی ہے کیوں یہ چار ٹائپ کی بائبل ہے؟ اس لئے چار ٹائپ کی بائبل پائی جاتی ہے کیونکہ نبی عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر چلے گئے اٹھا لئے گئے ان کے اسی سال کے بعد ایٹی ائرز کے بعد بائبل لوگوں نے لکھنا شروع کی تھی اسی سال کے بعد اس لئے اتنے ڈیفرنسز آپ کو نظر آئیں گے لیکن قرآن دو ٹائپ کا بھی نہیں ملے گا بس ایک ہی قرآن ہے جو پورے دنیا کے مسلمان مسلمانوں کے سیونٹی تری سیکشن سب کے سب وہی قرآن مانتے ہیں اور وہی قرآن پڑھتے ہیں کوئی قرآن کی حفاظت نہیں کر پا کوئی قرآن کی تبدیلی نہیں کر پایا کیوں؟ اس لئے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے اور قرآن میں اس لئے بھی چینج نہیں ہوا کیونکہ قرآن کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے جو خود بولتا ہوا قرآن ہے اور ان کی وجہ سے ہمارے باروے امام کی وجہ سے قرآن کوئی قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکا ہے یہ تو ہوئی قرآن کی حفاظت کی بات قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ہمارے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آسمان کے فرشتے جب آسمان سے اس گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ستارہ وہ گھر ستارے کی طرح چمکتا ہے اس طرح چمکتا ہے کہ جس طرح زمین والے آسمان کی طرف دیکھیں تو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طریقے سے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے جب آسمان کے فرشتے دیکھتے ہیں تو وہ گھر اسی طرح ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے اس قرآن کے نور کو انسان اپنی ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا لیکن اس میں اللہ نے نور پیدا کیا ہے قرآن خود ایک نور ہے عزیزانِ مطر قرآن شفاعت کرنے والا ہے جو انسان قرآن کے سوروں کو یاد کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ قیامت میں اس کو پاور دے گا کہ وہ اپنے ساتھ دس دس لوگوں کو جنت میں لے گے چلا جائے اللہ عنہ جو قرآن کے سوروں کو یاد کرتا ہے حفظ کرتا ہے میمورائز کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ قرآن میں آپ کو پہلے ایک دو باتیں شروع میں ارز کر کے پھر آگے بات کو بڑھاتا ہوں دو سوروں کے فائدے میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں پہلے سورِ الحمد اور پھر سورِ کحف سورِ الحمد جسے سورِ فاتحہ کہتے ہیں علامہ مجلیسی کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار لوگوں کے اوپر سورِ الحمد پڑھ کر کے دم کیا پھونکا اور انہیں اللہ نے شفا عطا کی ہے ایک ہزار یہ قرآن مجید شفا ہے وَنِنَزْ جَلُو مِنَا الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمْنِينَ قرآن وہ ہے جس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے رحمت رکھی ہے یہ شفا ہماری ظاہری بیماری کو بھی دور کرتی ہے اور باطنی اور روحانی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے اوپر جسمانی بیماری کو بھی اور روح کی بیماری کو دونوں بیماریوں کو دور کرنے والا ہے قرآن امیر المومنی علیہ السلام ایک جنگ میں تشریف لے گئے اللہم صلی اللہ محمدی وعالمین امام کے ایک صحابی کا ہاتھ کٹ گیا دشمن نے کٹ دیا وہ آدمی آیا امام کی خدمت میں مولا میرا ہاتھ کٹ گیا ہے امام نے اپنے صحابی سے کہا جاؤ اس کا ہاتھ ڈھونڈ کر کے لاؤ ہاتھ لایا گیا امام نے اس کے ہاتھ پہ رکھا اور کچھ پڑھا اور پھونک دیا فرمایا کہ جاؤ اس نے اپنا جب ہاتھ اٹھائے تو دیکھا ہاتھ جڑ چکا تھا ٹھیک ہو چکا تھا آج چلا گیا دوسرے دن آیا اور آگر کہ جنگ ختم ہو گئی دوسرے دن آیا اور آگر کہتا ہے کہ مولا آپ نے کیا پڑھا تھا کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا دیکھئے قرآن سے شفا لینے کے لئے قرآن پر عقیدہ ایمان اور قرآن کا احترام بہت ضروری ہے قرآن پر یقین فیت رکھنا بلیو رکھنا ایمان رکھنا یہ بہت ضروری ہے تب ہی قرآن فائدہ پہنچائے گا مولا آپ نے کیا پڑھا تھا میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا مولا فرماتے ہیں میں نے سورِ الہمد پڑھے تھی کہنے لگا یہ الہمد یہ سورِ فاتحہ مولا فرماتے ہیں کہنے لگا اس میں اتنی شفا یعنی ایسے انداز میں کہہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے جسے اسے یقین نہیں آرہا ہے کہ سورِ الہمد میں شفا ہو سکتی ہے جیسی اس نے یہ جملہ کہا مطلب عجیب انداز میں کہا کہ توہین کے انداز میں اس کا ہاتھ ٹوٹ کے پھر گر گیا مولا نے فرمایا اب تیرا ہاتھ نہیں جوڑوں گا تو نے قرآن کی بیعدبی کی ہے تو نے قرآن کو کم تر سمجھا ہے اس لیے میں اب وہ موجزہ نہیں دکھاؤں گا سورِ الہمد کا کہ جس کے ذریعے سے تیرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا چلا گیا آپ نے غور فرمایا کہ قرآن شفا ہے لیکن جب ایمان رکھا جائے اتمنان رکھا جائے عقیدہ رکھا جائے تب قرآن شفا بن جاتا ہے سورِ الہمد کی بات انشاءاللہ اور باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا قرآن جب آپ تلاوت کرتے ہیں پہلے ایک جملہ سن لیجئے تو قرآن کے آداب میں یہ ہے کہ انسان قرآن کی جب تلاوت کرے تو انسان باوضو ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرے وضو کر کے ایک بات بہت اچھا یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور تلاوت کرے دو نمبر تین پاک جگہ پر بیٹھ کر کے تلاوت کرے نمبر چار قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یا شیطان الرجیم یہ پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں شیطان سے تیرا پروٹیکشن مانگتا ہوں جب آپ پھر بسم اللہ الرجیم کہہ کر کے قرآن کی تلاوت شروع کریں جب قرآن ختم کریں تو کہیں صدق اللہ العلی العظیم ہمارے کمیونٹی کے کچھ بچے مطلب کمیونٹی مطلب یہاں کی میں نے امبولہ کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں پوری شیعہ کمیونٹی دنیا میں جہاں بھی ہے دنیا میں جہاں بھی ہیں شیعہ پوری شیعہ کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں ورلڈ وائٹ جہاں بھی ہیں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کسی مجبوری کی بنا پر جہاں پر کوئی شیعہ قرآن سکھانے والا نہ مل لاؤ وہاں وہ اہل سنت کے ذریعے سے قرآن سیکھتے ہیں کوئی بات نہیں سیکھ سکتے ہیں بالکل سیکھیں لیکن ایک چیز کا تھوڑا دھیان رکھیں صدق اللہ العلی العظیم ہمارے جو شیعہ کارین جب وہ ختم کرتے ہیں قرآن تو کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم اور جب وہ معالم یا وہ معلم یا وہ جو قرآن سکھانے والے ٹیچرز آتے ہیں وہ سکھاتے ہیں صدق اللہ العظیم ان کے یہاں علی حلق یہ علی اللہ کا نام ہے آیت القرصی میں تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں وہاں سے تو نہیں بھاگ سکتے وہاں تو سب کو پڑھنا پڑھتا ہے وہاں پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر موقع ملا اور علی کا نام علی کی دشمنی میں اللہ کا بھی جو نام علی ہے اسے بھی اٹھا دیا آپ سوچئے تو صحیح آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیجئے یوٹیوب پر کتنی قرآن کی کلپس لگی ہوئی ہیں آپ وہاں سن لیجئے صدق اللہ العظیم ہمارے جو شیعہ ہیں قاری وہ ہمیشہ صدق اللہ العلی العظیم کہتے ہیں چیئے پہلے یہ کوئی بڑا عیشہ نہیں لیکن میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کر دی کہ یہ ڈیفرنسز آپ کو نظر آ جائیں گے اس لئے بہتر ہے اللہ کا نام علی العظیم اس طریقے یا جو بچے بہت سارے اہل سنت معلوم کے پاس سیکھتے ہیں جب رسول اللہ کا نام آتا ہے تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچوں کو دیکھ چکا ہوں اپنے کمیونٹی کے شیعہ بچوں کو شیعہ بچوں کو دیکھ چکا ہوں اس لئے میں کہہ رہا ہوں انہیں سکھائیے آپ سکھائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے کہ پھر وہ پوری زندگی علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے مطلب رسول کو سلام کریں گے وآلہ مطلب ان کے اہلِ بیعت کو سلام نہیں کریں گے یہ آلِ بیعت سے اہلِ بیعت کی دشمنی میں بنی امیہ کے زمانے میں ہٹایا گیا تھا اور وہی رویش وہی طریقہ ابھی تک چلا آ رہا ہے ہم اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں میں اپنے شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بہت سارے مسلمان ہم اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے بھائی جب محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ جب آپ دروش شریف پڑھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں دروش شریف ہم دروش شریف نہیں کہتے ہیں ہم صلوات کہتے ہیں یا دروت کہتے ہیں جو دوسروں کا دروش شریف ہے اس میں تو وآلہی پڑھنے ہی پڑھتا ہے تو پھر یہاں کیوں کم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم یہ ایک بات بیچ میں آ گئی تھی اس لئے آپ کو بتانا ضروری تھا تاکہ بچوں کا دھیان رکھیں جو سیکھ رہے ہیں بچہ جو پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے نہیں اللہ آپ سے سوال کرے گا پھر کیا جواب دیں گے اس لئے ان پر دھیان دینا ضروری ہے کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں ایک بات اب آئیے سورہ کہف سورہ الحمد کے فضائل میں نے بتا ہے سورہ کہف کا سن لیجئے بہت ضروری ہے یہ بھی بہت کام کی چیز ہے انشاءاللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد فرماتے ہیں کہ جو انسان شبہ جمعہ شبہ جمعہ ہر شبہ جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جب وہ مرتا ہے تو اسے شہیدوں کی موت نصیب ہوتی ہے اور وہ دنیا سے شہید بن کر کے جاتا ہے اور شہیدوں کے ساتھ شہید کا ثواب جانتے ہیں کتنا ہے شہید کے خون کا جب ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جنتی ہوتا اس کی گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں وہی ثواب سورہ کہف کہ پڑھنے سے ملتا ہے اس انسان کو جو شبہ جمعہ میں ہر شبہ جمعہ میں سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے پہلا فائدہ دوسرا فائدہ سورہ کہف کا کل بھی انشاءاللہ کچھ سوروں کے فائدے میں آپ کی خدمت مرز کروں گا دوسرا فائدہ اگر کوئی انسان مالی طور پر پریشان ہے یا نہ بھی پریشان ہے یہ ایک کتاب ہے مصباح کفعمی شیخ کفعمی نے یہ روایت اپنی کتاب میں لکھی ہے سنیے کہ میں نے ریفرنس دیا ہے آپ کو ایک شیشے کی بوٹل میں پانی رکھیں صاف پانی پاک پانی سورہ کہف پڑھ کر کے اس پر دم کریں اور وہ پانی آپ اپنے گھر میں رکھیں سورہ کہف کا پڑھا ہوا پانی اپنے گھر میں رکھیں شیخ کفعمی لکھتے ہیں کہ پھر اس گھر میں نہ کبھی فقیری آتی ہے اور نہ ہی اس گھر کے لوگ کبھی قرضدار ہوتے ہیں کبھی ان کے اوپر کسی کا قرضہ نہیں رہتا ان کے اوپر جو قرضے ہوتے ہیں وہ سب اللہ ادا کروا دیتا ہے ان کے لئے راستے کھول دیتا ہے کہ وہ اپنے قرضے ادا کر دیتے ہیں پھر ان کے اوپر کسی کا قرضہ نہیں رہتا جس گھر میں سورہ کہف کا پڑھا ہوا پانی شیشے کی بوٹل میں ہو بوٹل میں زیادہ اچھا ہے کہ بوٹل میں جو شیخ کفعمی نے جو جملہ لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ شیشے کے ایسے برطن میں ہو کہ جس کا اوپر کا دہانہ پتلا ہو ٹھیک ہے نیرو پتلا ہو تو بہتر ہے کہ ایک بوٹل میں رکھ لیں وہ پانی گھر میں رکھیں بس گھر میں رکھا رہے تب بھی اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ اس گھر میں فقیری نہیں آتی اور اس گھر کے لوگ قرضدار نہیں ہوتے امیر المومنی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمدی و علی محمد جو انسان رات میں سورہ قہف کی آخری آیت کی تلاوت کر کے سو جائے وہ جب بھی چاہے گا اس کی ہاتھ کھل جائے گی بیدار ہو جائے گا نماز فجر کی عادت ڈالنے کے لیے بہترین ہے کہ آپ سورہ قہف کی آخری آیت کی تلاوت کر کے سوئیں انشاءاللہ آپ جو لوگ نماز فجر میں نہیں اٹھ پاتے ہیں انشاءاللہ یہ واجب عبادت بھی ان سے انجام پائے گی اور وہ اس سے محروم نہیں رہ پائیں گی ایک صلوات پڑے محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ محمد عزید آنے محترم یہ ان سوروں کا فائدہ ہے اب میں آپ کو ایک آخری بات بتا کر کے بات ختم کیے دیتا ہوں لیکن یہ بات سنیے گا سننے والی بات ہے بہت امپورٹنٹ ہے ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا منظر ہوگا ایک نور کا تخت لا کر کے رکھا جائے گا بہت بڑا تخت اس کے اوپر سب سے پہلے رسول اللہ تشریف لائیں گے اور آ کر کے بیٹھیں گے پھر امیر المومنین تشریف لائیں گے پھر باقی معصومین آ کر کے وہاں بیٹھیں گے پھر نبیوں اور رسولوں کی پوری صف لگی ہوئی ہوگی آمنے سامنے کھڑے ہوں گے نبی اور رسول اور ان کے ولی ان کے وسیع اور مومنین اور صالحین کھڑے ہوں گے شہدہ کھڑے ہوں گے خیامت میں ان کے بیچ سے ایک خوبصورت جوان جس کے چہرے سے نوری نور نکل رہا ہوگا ان کے بیچ سے چلتا ہوا آئے گا سارے نبی رسول آپ اس میں پوچھیں کیا یہ بھی کوئی نبی ہے کیا یہ بھی کوئی رسول ہے یا یہ بھی کوئی شہید ہے کوئی صالح بندہ ہے نیک بندہ ہے اللہ کا جو وہ قریب آئے گا تو سیدھے رسول اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ آ کر کے کھڑا ہوگا پورے قیامت کے میدان میں لوگ بھرے ہوں گے اب رسول اللہ ایک فریاد کریں گے نہ یہ کوئی نبی ہے نہ یہ کوئی شہید ہے یہ میں آیت کا ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں نہ یہ کوئی نبی ہے نہ یہ کوئی شہید ہے بلکہ یہ خوبصورت جوان قرآن ہے جو انسانی شکل میں آیا ہے اب نبی وقال الرسول رسول کہیں گے یا رب اے میرے رب انہ قومی بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا قرآن کو نہ چھوڑے ورنہ قرآن قیامت میں فریاد کرے گا کہ اس انسان نے مجھے پڑھا نہیں تھا میری تلاوت نہیں اس وقت پورے میدانِ محشر میں لوگوں کے سامنے انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اب سنیے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ اور بات میں یہاں پر ختم کر دوں ایک شہر کا واقعہ ہے جیسے بہت سارے شہروں میں یا انڈیا اور پاکستان یہ انڈیا کا واقعہ ہے انڈیا میں پاکستان میں ایران میں بہت ساری جگہوں پر ماہ رمضان میں صرف عالم دین آتے ہیں اور آگر کہ پورے ماہ رمضان نماز پڑھاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں سب کچھ وہی کرتے ہیں عامال کراتے ہیں سب یہ ہندوستان کے ایک شہر کا واقعہ ہے کہ ایک عالم دین کو بلائیا گیا ماہ رمضان میں نماز پڑھانے کے لئے مولانا صاحب نماز پڑھانے کے لئے کہے لوگوں نے کہا کہ ایک عالم دین ہمارے گھر میں آئے تو برکت آتی ہے رحمت آتی ہے ہم لوگ ایسا کریں کہ ایک ایک دن افطار اور کھانا ایک ایک آدمی کے گھر میں رکھا جائے ٹھیک ہے تھوڑے سے شیعہ تھے وہاں پر بہت زیادہ شیعہ بھی نہیں تھے ایک ایک دن مولانا کی دعوت ایک ایک آدمی کرتا تھا ایک دن ایک آدمی نے اپنے گھر میں مولانا صاحب کو بلائے مولانا صاحب آج آپ ہمارے گھر تشریف لائیے افطار آپ کا ہمارے گھر میں ہے اور کھانا بھی ہمارے گھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مولانا صاحب چلے گئے مولانا صاحب ان کے گھر میں گئے اور جانے کے بعد مولانا صاحب نے افطار کیا کھانا کھایا اس کے بعد یہ آدمی مولانا صاحب کو کھانے والے کمرے میں بٹھا کر کے گئے اندر جاتا تھا کھانا لاتا تھا رکھتا تھا کھانا لاتا تھا رکھتا تھا اس کے بعد افتار کیا کھانا کھایا اور مولانا صاحب چلے گئے اب اس آدمی کی بیوی اس روم میں آئی اس کمرے میں آئی اور آنے کے بعد علماری کے پاس گئی اور جانے کے بعد اپنے شوہر سے کہتی کہ یہاں پر میں نے پانچ سو روپے رکھے تھے پانچ سو روپے نظر نہیں آ رہے ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا صاحب لے کے چلے گئے وہ آدمی بڑا مومن تھا کہنے لگا کیسی عورت وہ ایک عالم دین پر شک کر رہی شرمانی چاہیے عالم دین ہے مولانا ہے ان کے اندر خوف خدا ہے بھائی وہ ایسا کام نہیں کر سکتے مولانا چوری نہیں کر سکتے کہتی نہیں پھر یہ پیسے کہاں سے گئے اب اس کے دماغ میں تو شیطان گز گیا ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر تم نے کسی عالم کی توہین اور انسلٹ کی ہے تو تم کو وحی عذاب ہوگا جو تم اگر مجھ محمد کی توہین کرتے تمہیں عذاب ہوتا وہی عذاب عالم کی توہین کرنے کا ہے اب سمجھ گئے آپ بڑی آسانی سے لوگ عالم دین کے اوپر تحمت لگا دیتے ہیں الیگیشن لگا دیتے ہیں بغیر کچھ معلوم کیے ارے مولانا صاحب سے خود ہی فون کر کے پوچھ لو بھائی ان سے نہیں پوچھیں گے آپ اس میں غیبتیں کرتے رہیں گے اور اپنی نیکیاں اپنے اکاؤنٹ سے اپنے آمال نامے سے نکالتے رہیں گے عزیزان محترم بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے کسی کی بھی غیبت کرنا اور ایک عالم کی غیبت کرنا اس نے اپنی زوجہ سے کہا خاموش رہو کوئی سوال نہیں کرنا بلکل چپ ہو جاؤ آدمی بڑا مومن تھا چپ کرا دیا میں نہیں مانتا مجھے علماء پر عالم دین پر مولانوں پر بہت یقین ہے میں ایسا نہیں سوچ سکتا رمضان ماہ رمضان ختم ہو گئے مولانا صاحب اپنے گھر واپس چلے گئے اپنے گاؤں چلے گئے اگلا سال پھر آیا پھر ماہ رمضان آئے گاؤں والوں نے کہا کہ وہی مولانا صاحب کو بلائیں گے جو پچھلے سال آئے تھے پھر انہی مولانا صاحب کو وہاں پر جانا پڑا پھر ایک ایک آدمی کے گھر میں ایک ایک دن دعوت ہونے لگی بی بی کہہ رہی میں تو ان کو نہیں بلاؤں گی شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو بلاؤں گا پورے گاؤں والے ان کو بہت مانتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں بہت ریسپیکٹفل آدمی عالم دین ہے بہرحال ایک دن تو ہم اپنے گھر میں ضرور بلائیں گے بی بی نے کہا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو زید کر رہے بلالو ٹھیک ہے میں کھانا بناوں گی افطار بناوں گی کھانا تیار ہوا افطار تیار ہوا مولانا صاحب نماز مغرب اشاہ پڑھانے کے بعد ان کے گھر میں آ گئے مولانا صاحب سے پوچھو مولانا صاحب سے یعنی سال نکل گیا پانچ سو روپے کی محبت نہیں نکلی پانچ سو روپے کا غم نہیں نکلا جو پانچ سو روپے ایک سال پہلے گئے تھے پورا سال نکل گیا یہ غم نہیں نکلا ابھی تک باقی ہے پوچھو مولانا صاحب سے وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا آگے ہم مولانا صاحب کے بعد مولانا صاحب ماف کیجئے گا بہت معذرت چاہتا ہوں بہت شرمندہ ہوں مولانا صاحب پوچھتے ہیں کیا بات ہے بھئی بتاؤ تو صحیح مولانا صاحب چھوڑی چھوڑی جانے دی مولانا صاحب نے کہا نہیں تم بتاؤ بات کیا ہے آخر کیا کہنا چاہتے ہو کچھ کام ہے کہنے لگا کہ بس کام یہ میں کیا کہوں آپ سے کچھ خاص کام نہیں ہے بس ایک بات پوچھنی تھی آپ برا نہ مانئے گا دل پر مت لیجے گا مولانا صاحب نے کہا بتاؤ تو صحیح کہنے لگا مولانا صاحب جب لاسٹ یار آپ میرے گھر میں آئے تھے افتاری کرنے کے لیے تو یہاں پانچ سو روپے رکھے ہوئے تھے اس علماری پر یہ بتائی کہ کیا آپ نے دیکھا تھا آپ کو یاد ہے مولانا صاحب سمجھ گئے کہ ماجرہ کیا ہے سارا قصہ سمجھ گئے مولانا صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس پانچ سو روپے کا پوچھ رہو نا ایک سال گزر گئے لیکن ابھی تک تمہیں یاد ہے اس پانچ سو روپے کے بارے میں کہا ہاں بالکل یاد ہے مولانا صاحب مجھ سے زیادہ مجھ گھر والی کو یاد ہے مولانا صاحب نے کہا وہ قرآن رکھا ہے لاسٹ یار بھی یہی رکھا ہوا تھا علماری پر جو قرآن رکھا ہے کہا ہاں ہاں مولانا یہ تو ہی رکھا رہتا ہے کہا اس قرآن کو اٹھاؤ اس نے قرآن کو اٹھایا مولانا صاحب نے قرآن کھولا کہا یہ تمہارے پانچ سو روپے رکھتے ہیں اب وہ اتنا شرمندہ ہوا ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا کاتو تو خون نہیں خون جم گیا اس کا کہ مولانا صاحب کے بارے میں ایک سال تک شک کرتے رہے تحمتیں لگاتے رہے گھر میں بیٹھ کر کے غیبتیں ہوتی رہیں نجانے کیا کیا بنا ڈالا اور یہ کہا جاتا ہے نا بغل میں بچہ بچہ اور شہر میں ڈھنڈورہ پورے شہر میں پورے سال ان کے اوپر غلط شک کرتے رہے اور پیسہ تو ہماری گھر میں رکھا ہوا تھا قرآن کے اندر مولانا صاحب نے کہا یہ ہے تمہارا پانچ سو روپے کہا مولانا صاحب یہاں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب میں آیا تھا لاسٹ ایر جب میں آیا تھا پانچ سو روپے سامنے رکھے ہوئے تھے پنکھا چلا تھا یہ پیسے بار بار اکڑ جاتے تھے تو میں نے سوچا اس کو اٹھا کر کہ قرآن میں رکھ دوں میں نے وہی رکھ دیا تھا کہنے لگا ہم لوگ تو آپ کے بارے میں کتنا غلط سوچتے رہے آپ کی برائیاں ہوتی رہی ہیں اور ایسا ہوتا رہا ویسا ہوتا رہا اب مولانا سر پکڑ کے بیٹھ کے رونے لگے کہنے لگا مولانا صاحب مولانا صاحب کو نجانے کیا یاد آیا سر پکڑ کے بیٹھ کے رونے لگے کہنے لگا مولانا صاحب ماف کر دیئے اس میں رونے کی بات نہیں ہے کہ آپ رونے لگیں میں معافی مانگ رہا ہوں آپ سے اپنی بیوی کی طرف سے اپنی طرف سے گھر والوں کی طرف سے معافی مانگ رہا ہے مولانا صاحب معاف کر دیا روئیے نہیں مولانا صاحب نے اپنے آنسو پوچھے اور کہا سنو میں تمہاری تحمت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں اس لیے کہ ہر انسان ظاہر سی بات ہے کہ جب شیطان بہکاتا ہے تو نجانے کس کس کے اوپر تحمت لگا دیتا ہے وہ تو اللہ کو رسول کو اہل بیت کو نہیں چھوڑتا تو مجھے کیا چھوڑے گا میں تمہاری تحمت لگانے پر نہیں رو رہا ہوں میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ ایک سال سے قرآن تمہارے گھر میں تمہیں کھول کر کے قرآن کی تلاوت تک نہیں کی تم کیسے بدنصیب گھر والے ہو کہ تمہارے گھر میں قرآن ہے ایک سال تک قرآن بند رہا تمہیں قرآن کی تلاوت نہیں کی کاش قرآن کی تلاوت کر لے تھے تمہیں قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جاتا اور مجھ پر شک کرنے کے گناہ سے بچ جاتے عزیدان محترم تو انسان کی حالت یہ کہ پورے سال قرآن گھر میں رکھیں گے قرآن رکھنے سے برکت ہوتی ہے پڑھنے سے اس سے زیادہ برکت ہوتی ہے تو انسان قرآن سیکھے اگر نہیں جانتا ہے اور انسان قرآن کی تلاوت کرے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رحمان کے فرشتے آ جاتے ہیں شیطان کشر اس گھر سے نکل جاتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على محمد وعالمحمد السلام علیکہ يا رسول اللہ يا نبی اللہ السلام علیکہ يا امیر المؤمنین يا علی بن ابي طالب السلام علیکہ يا خديجہ الكبرہ ام المؤمنین السلام علیکہ يا طاتمہ زہرہ سیدہ نساء العالمین السلام علیکہ يا حسن بن علی المجتبہ السلام علیکہ يا عباد وعلى علی بن الهسین وعلى اولاد الهسین وعلى اسحاب الهسین خصوصا سیدي ومولاي يا عبا الفضل العباس ابن امیر امنین واختک زینب امی کثوم وابنتک سكینا جمیعا ورحمة الله وبرکاته السلام علیکا يا علی بن الهسین زین العابدین السلام علیکا يا محمد بن علی الباقر السلام علیکا يا جعفر بن محمد الصادق السلام علیکا يا موسی بن جعفر الكابم السلام علیکا يا علی بن موسی الرضا السلام علیکا يا محمد بن علی الجواد السلام علیکا يا علی بن محمد الهادی السلام علیکا يا حسن بن علی الاسکری السلام علیکا يا هجت بن الهسان يا صاحب الزمان السلام علیکا يا خليفة الرحمن السلام علیکا يا شريك القرآن السلام علیکا يا كعبة الیمان السلام علیکا يا امامن وامام الانس والجان عجل على ظهورك عجل على ظهورك يا بنا الهسان يا بنا الهسان عجل على ظهورك السلام علیکم جميعا ورحمة الله وبرکاته سلام علیکم جميعا برادم جميعا